بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھیوں میں اس وقت ایک ایسے خوبصورت علاقے میں ہوں یہ لورن بلوک سے سلطان پتھری بہت اوپر یہ ایک ایریا ہے اس سے اوپر یہ سیہاتی مقام خوبصورت مقامات میں سے ایک اور اس طرف آپ دیکھیں گے یہ اوپر والا ایریا آپ کو دکھائیں گے یاسر میرے ساتھ ہیں یہ وہ راستہ ہے یہاں سے آپ اس پہاڑ کو کروس اوبر کریں گے دوسری طرف تنگ مرگ اور گل مرگ آئے گا یہ شاندار اور خوبصورت علاقہ جہاں پر میکسمم ایریاز میں آپ کو استعمال کی جانے والی لکھلی یا چونکہ جنگلات ہی زیادہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس ایریا میں سب سے زیادہ جنگلات نظر آئیں گے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان ایریاز میں پوٹنشل ہے ڈیولپمنٹ کے حساب سے بھی ڈیوریزم کے حساب سے بھی لیکن چونکہ لوگوں کا آنا جانا یا پھر اس حساب بلکل پاس میں سڑکے اگر اس خوبصورت ایریا میں آپ آنا چاہیں گے تو کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اب پندرہ بیس سے پچیس دنوں کے بعد اس علاقے میں آپ دیکھیں گے حل کسی برف پڑے گی تو برف کی سفید چادر بھی جب اس علاقے کے اندر پڑی یا نظر آئے گی تو اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا بڑے خوبصورت ایریاز آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہ ایریاز ڈیولپ ہوں گے سڑک بلکل پاس میں ہے لورن سے اوپر تقریباً ساڑھے چار پانچ کلومیٹر کے آس پاس کا ایریاز سلطان پتری سے تھوڑا سا اوپر آئیں گے تو زیادہ دور ہے نہیں آپ آئیے انجوائی کیے یا سرے اس سائیڈ والا پورا آپ کو فوریسٹ ایریاز دکھائیں گے اور بیچ میں یہ سپیس پیکنک آنا چاہیں گے فیملی کے ساتھ ویکنڈ پہ آنا چاہیں گے یا پھر اگر آپ فرنڈز کے ساتھ بھی آنا چاہیں گھومنے کے لیے سب سے نزدیک یا سب سے قریبی علاقوں میں سے جہاں پر آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں اور پانی اتنا تھنڈا یقین مانیے گا کہ میں نے پانی پیا ہے سال دوہزار چوبیس اور دوپہر کے اس وقت تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو کے بیچ کا وقت ہے اب یہ ایریاز جیسا میں نے کہا کہ اگر ان ایریاز کو ڈیولپ کیا جائے یہ ایریاز پورا آپ کو تھوڑا بتائیں گے ہم یہ وہ پہاڑ ہے یہ جس کو آپ زوم ہوتے ہوئے یہ والا پہاڑ یہی سے وہ سڑک ہے جو کچھ سالوں کے بعد دوسری طرف جا کر پہنچے گی جو آدھی نکل چکے بیچ والا کچھ حصہ رہ گیا ہے بلکل یہ پورا آپ کو اوپر یہ برف کی سفید چادر بچی ہوئی نظر آئے گی اور اس کے دوسری طرف افر وٹ یعنی گلمرگ کا پہاڑی سلسلہ آ جاتا ہے اور پھر آپ ان ایریاز سے نیچے کی طرف آئیں گے پھر آپ آہستہ آہستہ رائٹ ہوتے دیکھئے گا یہ لکڑی یہاں پر دیودار بھی ہے باقی کچھ ایسے الگ الگ اقسام کے جو درخت ہیں پیڑ ہیں ان ایریاز کے اندر بھی آپ یا تو یہ لکڑی استعمال ہوتی ہے جو پیڑ گھر جاتے ہیں کبھی کب آر برف میں جیسے یہ سامنے ایک پیڑ کٹا ہوا ہے کچھ ایک جو آدھی اور دورے ہیں وہ آپ کو اس ایریاز سے ویسٹ ہوتے وہ نظر آئیں گے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی اس ایریاز میں آپ پوٹینشل دیکھیں گے تو ٹیوریزم کے ایسپیکٹ سے یا ڈیولپمنٹ کے ایسپیکٹ سے بہت زیادہ ہے فرق اتنا محسوس نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ چیزیں تبدیل ہوتے ہوئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے سب سے ایمپورٹنٹ چیز کہ سب سے جیسے میں نے بار بار کہا کہ قریبی علاقوں میں سے ایک یا ان ایریاز میں سے ایک جو سب سے نزدیک ترین ایریاز ہیں سب سے قریبی علاقے ہیں جن ایریاز میں آپ آئیے گا اپنے فیملی کے ساتھ آئیں گے فرنڈز کے ساتھ آئیں گے یا ان ساتھیوں کے ساتھ آنا چاہیں گے جن کے ساتھ اکثر آپ ویکنڈ پر دائیں بائیں کہیں جانا چاہتے ہیں تو باقی ایریاز کو چھوڑ کر آپ ان خوبصورت مقامات پر آئیے بڑے شانتی بڑے پرسکون لمحات یہاں آپ گزاریں گے اور یقین مانی گا جب آپ ایک بار آئے تو اس کے بعد یہاں اس ایریاز میں کم سے کم آپ آ کر شکائت نہیں کریں گے بہت ہی خوبصورت بہترین علاقوں میں سے ایک اور بڑا سادہ طرز زندگی کچھ مکانات دائیں بائیں بکھرے پڑے ہیں تھوڑے دور ہے میں دکھا نہیں سکتا لیکن ایک چیز ہے کہ سڑک فیسیلٹی روڈ فیسیلٹی کی جانتا ہے تو روڈ کنیکٹویٹی بلکو پاس میں یا نزدیک میں زیادہ اس سے اوپر تو ابھی مجھے لگتا نہیں جائے گی لیکن مانچ اپریل کے بعد یہاں سے بھی آگے کام شروع ہونا ہے اور دوسری طرف جو میں نے ٹنگ مرگ اور گل مرگ والی روڈ بتائی وہ بھی یہیں آس پاس ہی ہے تو آئیے گا ایک بار ضرور قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوں اور زندگی میں بہت کم لمحات ملتے ہیں خوبصورت نیچرل بیوٹی یا ایسے مقامات جہاں پر آپ کو آرٹیفیشل کچھ دیکھے گا نہیں لیکن ایک چیز دیکھ کر مجھے افسوس اس مقام پر ہوا ہے ادائیں بھائیں کچھ کاغذات اور پیکٹس پیکٹس ڈالے ہوئے کھا پی کر لوگوں نے یہ تھوڑا سا ہمیں خود سوچنا ہوگا ہر چیز کے لیے حکومت کو ذمہ داران کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یا آثورٹیز کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو شاید وہ صحیح نہیں ہے لیکن کچھ ایک ایریاز ہیں جو گندے کیے گئے ہیں ان ایریاز کو صاف رکھیں گے تو یہ جو ابھی میں نے پانی والا چشمہ آپ کو دکھایا تھا جہاں سے میں نے خود پانی پیا ان ایریاز سے بھی آپ پانی نچلے علاقوں میں جاتے ہوئے بہت جل دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا